جی تو الحمدللہ سے جو ہے وہ خیر سے ماشاءاللہ آج ہماری جو ہے وہ واپسی ہے اور ماشاءاللہ سے ہم جو ہے وہ حج کرنے کیلئے آئے تھے الحمدللہ ہم نے حج کر لیا اللہ پاک جی جو ہے وہ قبول فرمائیں اور اب جو ہے وہ ہم فاطمہ میں حرون جو ہے وہ واپس جارے ہیں پاکستان کوشش کی تھوڑا بہت ریکارڈ کرنے کی سارا نہیں کیا حج کے دوران تو بہتی زیادہ مشکل تھا کیونکہ ماشاءاللہ حج ایک فیزیکل عبادت ہے اور اس کے ساتھ جو ہے رش اور یہ بڑا کالیٹی ٹائم ہوتا ہے جو آپ کا بہتر ہے کہ عبادت میں ہی سپینڈ ہو سو ریکارڈنگ نہیں ہوئی چھوٹا موٹا جو ریکارڈ کیا ہے اس کو میں بھی میں جو ہے وہ ایٹ کروں گی تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا حج کا ٹرپ کیسا رہا اور آپ نے کہا کہ بچوں کا کہ بچوں کے ساتھ کیسے مینج کریں اس پر گائیڈ کریں دیکھیں آپ کے بچے ہیں اور بچوں کے ساتھ مینج کرنا کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے بچوں کو ٹائم دیں بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں ہر چیز میں ان کو اپنے ساتھ رکھیں ان کو ساتھ لے کے جائیں اور باب کی پرارورٹیز ہونے چاہیے تو اللہ پاک سانیہ کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لاؤ جو پینرز اپنے بچوں کو حج کرواتے ہیں ان کو دو حج کا سواب ملتا ہے تو اس سے ہمیں اسلام کا باتا چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور باقی آپ اس کی کھانے بینے کا خیال رکھیں بچوں کو تھنڈا نہ دیں آئیس کریم وغیرہ جوس وغیرہ میں آپ کو پہلی بتا ہے فاطمہ کو میں نہیں دیتی اور اس کو ہیلڈی ڈائیٹ دیں اور باقی اللہ کا نام پڑھ پڑھ کے کھوکیں تو اللہ پاکستانیہ کر دیتے ہیں الحمدللہ حج ہو گیا اور آپ کو ایک بات کہوں گی وہ کہ حج جو ہے نا مجوانی کا ہے تو جن کے پاس بھی پیسے ہیں اتنے فنانشل سپورٹ ہے کہ وہ حج پہ جا سکے اور ساتھ صحت ہے تو پھر ان پہ واجب ہے کوئی مجبوری نہیں ہے تو واجب ہے اور اگر واجب ہے تو آپ اپنا فرض جو ہے پرارٹی پر پورا کریں باقی کنٹریز وغیرہ جاتے ہیں ضرور جائیں کوئی طراز نہیں ہے لیکن یہ آپ پہ فرض ہے اگر آپ پہ کوئی مجبوری نہیں ہے تو پرارٹیز میں جوانی میں جو ہے وہ حج کریں آپ کی آنے والی زندگی تو بہت خوبصورت ہو جائے گی اور دوسرا جو ہے اللہ پاک بہت آسانیہ فرما دے گا برکتے فرما دے گا اور جو آپ کا حج ہے نا وہ آپ کو یہ سوچیں کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے حج پہ تو کسی کو بورے کو آپ کی ضرورت ہو تو آپ اس کو ہیلپ کر سکیں نہ کہ آپ کو لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو اس عمر میں جانے کی کوشش کریں تو یہ میری موٹیویشن تھی الحمدللہ میری سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ میں جوانی میں حج کروں میرے اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے مجھے بلائے اور میرے اسے جوانی کا حج ہو گیا الحمدللہ اللہ پاک قبول فرمائے آپ سب کی دی دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی اپنی گھر بلائے حج کروائے اور عمرہ کروائے اور جو ہے آپ لوگ نیت کریں باقی اللہ پر چھوڑ دیں اور کوشش کریں کہ جوانی میں جو ہے وہ حج کریں اور جو اب بورے ہو گئے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جائیں اور ان کو کہلے نہ چھوڑیں کیونکہ بہت گرمی ہوتی ہے بہت رش ہوتا ہے اس وجہ سے خیر جو بھی کچھ میں ریکارڈ کر سکی وہ میں اس ویڈیو میں ڈال دوں گی باقی پھر آپ اسے کوششن کر کے پوچھ رہے ہیں تینکیو جی یہ جو میرا حج کا جو ہے یہ کارڈ ہے اور اس ویڈیو پرسنل انفرمیشن ہے وہ میں نے ڈال کر دیا باقی پیکج وغیرہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اوکی جی تو ہم جو ہے وہ راستے میں ہیں جا رہے ہیں اپنے ہوتیل کی طرف اور اس سے پہلے کیونکہ بہت کچھ کرنا ہوتا ہے رام وغیرہ تو میں نے نہیں ریکارڈ کیا اور یہ اب ہم ہوتیل پہنچیں تو بہت تھکے ہوئے تھے تو بس اب کھانا جو ہے وہ خیر سے جو ہے لگا ہوا تھا یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے تاگر تری ٹائم جو ہے وہ بوفے میل جو ہے وہ لگتا ہے بہت ہی شاندار کھانا تھا اور سارا کچھ اور اس کے لیے اب ہم کرتے ہی اب آگے ہیں جی توافہ زیارت کرنے کے لیے جس میں آپ کو آتے ہی جو ہے وہ آپ کو عمرہ ادا کرنا تھا تو ہم نے جو ہے خیر سے عمرہ جو ہے وہ ادا کیا اور ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے ہوا اور میرا تو بس وہ ہوتا ہے نا کہ آتے ہی کہ بس تیارت ہو جائے تو بس یہ آپ کو حج میں جب آکے جو ہے اب ہم نے عمرہ کیا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم ساتھ تھوڑا سا اپنا خانہ کعبہ میں جو ہے بیوٹیفل ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کر رہے گا اب ہم جو ہے وہ عمرہ کر کے اپنا احرام کھول لیں گے اور حج کے پہلے جو ہے وہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا احرام باندھیں گے اور ماشاءاللہ فاطمہ نے بھی ساتھ ہمارے جو ہے وہ اپنا عمرہ مکمل کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے اس نے ادا کیا ہے اور یہ جو ہم فاطمہ نے اپنا جو ہے وہ برکہ پہنا ہوا ہے اس کے علاوہ پھر ہم ماشاءاللہ آئے ہیں کعبہ شریف کیونکہ بلکل بار بار ہوتا ہے کہ جاؤ زیارت کر لو تواف کر لو جب آپ حج میں ہیں آپ نے کوشش کرنیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ تواف کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھیں کہ جتنی ایسے تو کرتے ہی ہیں نیکیاں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اس ٹائم کو جو ہے زیادہ زیادہ نیکیوں میں جو ہے وہ شمار کرو یہ فاطمہ کا فیورٹ ٹائم ہوتا تھا کہ فاطمہ جو ہیں وہ ان کو کھانا وغیرہ ڈالنا پرندوں کو اور ماشاءاللہ فاطمہ کو اتنا پیار ملا اتنا پیار ملا کیونکہ ہمارے تو کسی کو بھی اتنا چھوٹا بچہ دیکھا ہی نہیں جو حج پہ آیا عمرے پہ پھر بھی آپ کو کوئی مل جاتا ہے یا وہاں کہا حج پہ اتنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ دیکھا ہی نہیں اور ماشاءاللہ سب بہت موٹیویٹ کر رہے تھے بہت پیار کر رہے تھے اور الحمدللہ الحمدللہ احسان ہے میرے اللہ کا کہ فاطمہ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ حج ادا کی اور ماشاءاللہ پاک اس کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور حج کی جو ہماری یہ خوشی اور قاوش ہے اس کو جو ہے قبول فرمائے اور اسی کے ساتھ وہ جو کارڈ کی ڈیٹیل سی اس پر آپ کا جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا پیکج کون سا ہے اور چیزیں کون سی ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے جو پھر اس کے آگے کہ کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے میرے پاس یہ جو ہے وہ ہم صبح جا رہے ہیں جی ماشاءاللہ جو ہے یہ ہم جا رہے ہیں اور یہ جو ہیں وہ مینا کے جو ہے وہ ٹینٹ جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں جو لوگ حرج کر چکے انہیں تھوڑا ایڈیا ہوگا یہ مینا کے جو ٹینٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں جت میں آپ کو اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے اور یہ ہمارا سٹارٹ ہوتے ہی اب یہ ہماری جو بس کاری رک جائے گی یہ پہلا ٹینٹ ہی جو ہے وہ ہمارا ہے اور اس میں جو ہے وہ ہم اب اندر چلے جائیں گے اور یہاں پہ جا کے جو ہے وہ ہم اپنا جو ہے وہ قیام کریں گے اب بسٹروم کے اندر آگئے ہیں کافی زیادہ تھنڈ تھی تو تھوڑا ریسٹ وغیرہ کر رہے ہیں ایسی بہت دیز چل رہے تھے اور یہ بس جو ہے اندر وہاں پہ جو کھانا تھا جس میں باسکین روویسنس کی آئیس کریم تھی جوسز تھے اور اس طرح جو ہے وہ بوفے میر تھا یہ جو ہے ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے پیکج کے ساب سے ہوتی ہیں کہ آپ نے کون سا پیکج لیا ہے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی فسیلٹیز جو ہیں وہ ملتی ہیں اور کافی کچھ کھانے کا جو ہے وہ آپ کے لیے بار بار جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے یہ بھی مشکل سے اگر کوئی کلپ میرے پاس پڑا رہ گیا ہو حرون سے مل گیا تو میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ اتنی تھکاوٹ اور ماشاءاللہ اتنا آپ کو عبادت کرنی ہوتی ہے حج میں آگئے آپ کو بہت ٹائم کی پابندی کرنی ہوتی ہے ہر وقت آپ کسی نہ کسی چیز میں ہوتے ہیں اور احرام کی پابندیوں کا بہت خیار رکھنا ہوتا ہے آپ سے کوئی آپ کے ناخون نہ ٹوٹیں بال نہ ٹوٹیں کچھ نہ ہو بہت کیر کرنی پڑتی ہے تو بس یہ کھانے کی ہے ویڈیوز کے بعد پھر میں روم میں آگئے فاطمہ جو ہے وہ میرے ساتھ سو رہی ہے میں نے کور کیا تھا کیونکہ بہت تیز جو ہے وہ روم میں اسی تھا کرمی کی وجہ سے انہوں نے اوور جو ہے کولنگ کیوئی تھی اور اس آتھ میں جو ہم وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہوں اور پھر میں یہاں پہ جو ہے وہ اپنا ٹائم سپنڈ کر رہی ہوں ساسا فاطمہ کو جو ہے وہ کھلا کے تھوڑا ریس کروا رہی ہوں اور اب جو ہے وہ ہم ماشاءاللہ سے خیر سے عرفات کے لیے جو نکل گئے ہیں عرفات جو ہے سب سے بڑا دن ہے سال کا اور یہ جو ہے وہ پہاڑ ہے عرفات کا یہ دن زندگی کا سب سے بڑا دن ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ جب دن مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی قبولیت کا ٹائم جو ہے وہ جیسے جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بس کم ہو رہا ہے ٹائم ختم ہو رہا تو آپ سب کچھ جو ہے وہ مانگ لیتے ہیں ماشاءاللہ 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 یہ جو ہے عرفات کا پورا دن جو ہے وہ خیر سے مکمل ہوا اب جو ہے وہ ہم مزلف آ گئے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ خیر سے آپ نے جو ہے وہ کنکریاں جمع کرنی ہوتی ہیں مٹر کے دانے کے برابر اور وہ جو ہے وہ ہم اگلے دن جا کے یعنی کہ صبح اسی راہ جب جو اگلی صبح چڑھے گی وہ جو ہے کہ ہم جو شیطان کو جو ہے وہ مارتے ہیں کنکریاں اور اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارون بھی جو ہیں وہ جمع کر رہے ہیں فادمہ کو میں نے چنے پکڑ رہے تھے تاکہ کہیں وہ غلطی سے پتھر سے نہ اپنے آپ کو نقصان پوچھائے نہ دوسروں کو اور خیر سے جو ہے بہت دیکھنے کریں دھوب میں ہم نے رمی کی ہے اللہ آپ کا قبول فرمائے بہت زیادہ رشت تھا اس بار ماشاء اللہ اب تک کا سب سے بڑا حج تھا بہت لوگ تھے آپ دیکھ سکتے ہیں رشت ویڈیو میں اور ماشاء اللہ الحمدللہ خیر سے رمی ہو گئی ہے اور آپ فاطمہ کو دیکھیں اللہ پاک اس کو اس کو لمبی زندگی سے حد دے ماشاء اللہ اس نے کر لیا اور اب جو ہے یہ ہم کر کے رمی آگے ہیں حرون نے اپنا ہیڈ بھی شیف کروا لیا ہے اور اب جو ہے ہم نے شاور وغیرہ لیا ہے اس میں اب نے جو ہے روم میں ہی میں نے تھوڑا سا کچھ کھانے کو منگوا لیا دل نہیں کر رہا تھا جی تو خیر سے رمی کر کے ہیڈ شیف کر کے قربانی کر کے خیر سے ماشاء اللہ سے جو ہم آگے ہیں خانہ کعبہ تواف کرنے کے لیے کیونکہ جی آپ کی جو تواف وہ جو آپ کی حرام کی پابندیاں تب تک ہنڈر پرسنٹ ختم نہیں ہوتی جب تک ہے جو ہے وہ آپ ابھی ختم ہوتی جب آپ آکے تواف کر لیتے ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ پاکستان میں اس ٹائم جو ہے وہ آپ لوگ عید کر رہے ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ حاجی جو ہیں وہ اس ٹائم اللہ پا کے گھر میں جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور یہ اب تھوڑا سا عید کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں باہر آئے ہیں مکہ کلوک ٹاور میں اوپر فاطمہ کو تھوڑا سا کھلانے کے لیے دھوڑا ڈانرڈز وغیرہ اور میری جو فیورٹ ہے وہ ہے آوکاڈو سمودی جو مکہ کلوک ٹاور کی ہے اور پھر عید کا دینا تو فاطمہ کو ماشاء اللہ اس کے پاپا نے یہ حج کا توفہ دیا ہے جس میں یہ بہت پیارا کعبہ شریف کا لاکٹ اور چین ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ فاطمہ کو اس کے حج کا توفہ ہے اور عید جو ہے وہ عیدی ہے جو فاطمہ کو لے کے دی ہے علاوہ کس کے پاپا کو زندگی سے سلامتی دے وہ اسی طرح اپنی پیاری بیٹی کے نخرے جو ہیں وہ اٹھائیں آمین اور یہ بہت ہی میری زندگی کی سب سے جو ہے وہ خوبصورت عید ہے کہ میں نے یہ جو ہے ایزہ حاجی جو ہے وہ اپنی عید کی ہے اور کعبہ شریف کے اندر جو ہے ویت اللہ کا تواف کرتے ہوئے جو ہے وہ عید کی ہے اس سے خوبصورت عید نہیں ہو سکتی یہ مجھے جو ہے وہ حرون نے حج کا توفہ دیا ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ بریسلیٹ ہے اور آج عید کا دن ہے تو یہ بریسلیٹ حرون نے مجھے گفٹ کی ہے بہت ہی پیاری ہے اس کا ڈیزائن بہت زیادہ یونیک ہے اور اس ٹائم جو ہے فاطمہ تھوڑی سی جو ہے وہ لاد لے رہی ہے اور وہاں تھوڑا سا ریسٹ بھی کر رہی ہے بکوز اس کے بعد پھر ہم گھر پیٹ چلے گی اور پھر ہم جو ہے آگے دوبارہ سے اگلے دن پھر ہم نے کا تواف کریں اور پھر زیادہ زیادہ ٹائم میری جو عادت ہے وہ کعبہ شریف میں ہی گزارنے کی ہے زیادہ ٹائم مینا تو آپ کو دوبارہ واپس جو ہے وہ مینا آنا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مینا کے ٹینس جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پھر یہ سب کرنے کے بعد تواف کرنے کے بعد آپ نے واپس آ کے اپنا ٹائم جو ہے وہ مینا میں گزاریں وہ اپنی پیمیلی کے پاس بھی جا سکتے ہیں آپ سے سکتے ہیں اگر کوئی ہے تو اپنی پیمیلی کے ساتھ اگر اپنی پیمیلی کے ساتھ اگر اگر اپنی پیمیلی ہے تو مینا میں جو ہے وہ تائم گزاریں اور جو ہے وہاں پہ عبادت کریں اور اس طرح آئیں گے دیکھ رہے ہیں آپ ادھر سے اگر آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا تو یہ بریج ہے اور اس کے ادھگیر جو ہے وہ ٹینٹس ہیں ٹینٹس کو جو ہے وہ مینا کہا جاتا ہے اور ادھر جو ہے وہ دوبارہ سے ہم آگئے ہیں اور بہت دوبارہ ٹائم سپینٹ تو بس پھر مینا میں ٹائم سپینٹ کیا اور مختلف کچھ ویڈیو جو ہیں وہ بس نہیں بنا سکی بہت تھک گئی تھی اوریڈی ریکارڈ ہو جو چکی ہیں آپ نے دیکھ لیا اور یہ جو ہے وہ ہم اب خیر سے جو ہے وہ مدینہ شریف جو ہے وہ جا رہے ہیں ہم نے جو ہے وہ حج کے بعد کا مدینہ رکھا تھا کہ پہلے ہم حج کریں گے پھر مدینہ جائیں گے اور یہ بس جو ہے وہ ہم اپنے ہوتل کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں ہم نے سنا ہے پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کر کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جائے گا تو اس کو جو ہے وہ اللہ پاک دو حج کا ثواب دیں گے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم پہلے حج کریں گے اور پھر جو ہے وہ ہم مدینہ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور حاجی ہو کے جائیں گے حاجی بن کے جی تو یہ جو ہے وہ ہمارا روم ہے اور کیونکہ پہلے تو احرام کتنی پبندیاں اور اتنا وہ سب کچھ تھا مقامے کے ٹائم ہی نہیں تھا بہت ٹائٹ تھے تو کچھ زیادہ ریکارڈ نہیں کر سکی تو میں ابھی اینٹر ہی تھی ہوئی تو میں نے کہا چلو ویڈیو میرے ہاتھ میں کیمرہ تھا تو ریکارڈ کر لیتی ہوں یہ ہمارا روم ہے بلکل بلکل مسجد نبی میں ہیں اس کا دروازہ کھلتا تو سامنے مسجد نبی ہے اور یہ جو ہے فاطمہ آتی کھیل رہی ہیں اور ہم جو ہے تھوڑا سا کمرے میں آتی بس تھوڑا ریسٹ کریں گے پر کیا کروں نہیں دل ویڈتا اب آپ اگر اس شیشے سے میں اگر پاس جاؤں گی مجھے ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مسجد نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس پھر ہم لوگونے کا تھوڑا سا کمرے میں آکے کھانا شانا وغیرہ کھائیں گے پھر جو ہے وہ ہم ادھر کی طرف جو ہے جائیں گے اچھا میں کس یہ کون سا ہوتیل ہے کس برینڈ کے ساتھ میں گئی تھی کون سا پیکج ہے یہ چیزوں میں میں نہیں پڑھنا چاہتی کیونکہ یہ میں نے ٹوٹلی جو حج ہے وہ صرف رضاہ الہی کے لئے ہے تو اس لئے میں چیزوں میں نہیں جانا چاہتی باقی آپ دیکھ سکتے ہیں چیزیں جی تو ہم ماشاءاللہ سے جو ہے وہ مدینہ شریف آ گئے ہیں اور ہم نے زیارت بھی کی ہے اور بار بار جتنا موقع مل سکے میں تو کہتی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور نماز ادا کریں اور بس اپنا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کر سکیں تو باقی آپ لوگوں نے مجھے کافی لوگوں نے جو ہے وہ میسیجز وغیرہ بھی کر رہے تھے تو وہ میں دیکھ رہی تھی باقی چیزیں میں کبر کر سکوں یہ جو ہے یہ جی مسجد کوبا ہے آپ سے سلم نے فرمایا یہاں پہ دو رکال نفل پڑھنے کا سواب عمرے کی جتنا ہے تو یہ مسجد کوبا ہے اور یہ جو ہے وہ جی خیر سے اس ٹائم جو ہو میں جنت و روادہ کے اندر ہوں پریشیس مومنٹ ہے ماشاءاللہ اور یہ باگیں ہیں روم میں اور حرون جو ہیں وہ چائے بنا رہے ہیں میرے لئے اور اس ٹائم جو ہے وہ ہم آگے ہیں اہد کے پہاڑ پہ اہد کا پہاڑ میرا فیورٹ ہے یہاں پہ ٹائم سپینڈ کرنا میری فیورٹ ہے کیونکہ آپ سامنے شہدہ کے لئے ضرور فاتح گوانی کریں اور ہمیشہ ان کے درجات کے لئے دعا کریں اور جنت و روادہ میں میں نے ویڈیو زیادہ نہیں بنا سکی وہ بہتی بہتی پریشیس ٹائم تھا کہ بس میں اپنے لئے عبادت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی زیارت کرنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لئے گئی تھی تو میں میرے پاس سارا ٹائم نہیں تھا کہ میں وہاں پہ کسی قسم کی ویڈیو بنا پاتی تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا فادمہ کا فیوریٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کبوتروں کو کھانا ڈالتی ہے وہ اسے اٹھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ انجوائی کرتی ہے اس کے علاوہ مدینہ میں ہم مسجد کوبہ بھی گئے اور ویل کا بھی جو ہے حافظہ سلم نے ایک ویل میں شہد اور اپنا لاپ مبارک ڈالا تھا تو اس کا بھی پانی میں لے گیا تھا تو وہاں کی ویڈیو نہیں ہیں میرے پاس تو وہ بھی ماشاءاللہ ملا اور زمزم تو بس پھر میں بہت زیادہ بقائدگی سے جو ہے وہ یوز کرتی ہوں اور زمزم ہم ڈیلی بیسس پر ضرور لیتی ہوں یہ مسجد کوبہ ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسلمانوں کی جو ہے حافظہ سلم نے جو بنائی یہ پہلی مسجد ہے اور حافظہ سلم ایک نماز یہاں پہ آکے لازمی پڑھتے تھے جو ہفتے میں سے ایک دل لازمی آتے تھے ٹھیک ہے اور ادھر ہم نے آکے ماشاءاللہ جو ہے پڑے ہیں دو نفل پڑھنے کا سواب عمر جتنا ہیں اور پھر ہم ہوتل میں آگئے اور ہوتل میں جو ہے ادھر بھی جو ہے وہ تری ٹائم جو ہے وہ بوفے میل لگتا تھا جس میں مور دن جو ہے سکسٹی ٹو سیونٹی ڈشز جو ہیں وہ ہوتی تھی بہت اچھا کانا تھا ماشاءاللہ سے مکہ میں اس کے بعد پھر مینہ میں اور یہاں پہ اللہ نے بہترین رزق اتا کیا یہ میرے اللہ کا احسان ہے اور آپ بھی جب جائیں تو کوشش کریں کہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں یا کم وسائلیں آپ ان کے لئے کوشش کر سکیں کہ ان میں بھی بانٹیں خود اپنا پیٹ بھر لینا کافی نہیں ہوتا لوگوں کے لئے بھی شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ کوئی اگر ایک آدم ویڈیو میرے پاس مل گئی کھانے کی تو میں نے جو ہے یہ دال دی کیونکہ نہیں ریکارڈ کیا جاتا یہ میں کھانا ہی نہ دی کہ تری ٹیم آپ جا کے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو میں بتاؤں آپ کو انشاءاللہ جو لوگ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو خواہش رکھتے ہیں حج پہ جانے کی آپ دیکھیں گے جب آپ جائیں گے میرے لئے بھی دعا کریے گا اللہ پاک دوبارہ مجھے حرون کو فاطمہ کو ہماری بھی فیملی کو دوبارہ بلائے کہ آپ کے پاس حج پہ جا کے کسی چیز کا ٹائم نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا ٹائم نہیں ہوتا بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ وہاں جائیں گے تو ڈیلی کے حساب سے جو ہے وہ دکھائیے گا تو میں عام دنوں میں نہیں کر پاتی تو وہاں جا کے تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا تو نہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا کہ آپ کچھ کر سکیں یہ جی ہم پھر واپس آگے مسجد میں اور ماشاءاللہ جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ ہم مسجد میں نبی میں بھی بار بار اپنے ہوتل سے یہ ہوتل ہے اور یہ دیکھیں گے میں آپ کو دیکھو یہ سامنے مسجد ہے نبی ہے تو یہ ہوتل سے مسجد نبی پہنچ جاتے تھے اور اسی طرح مکہ میں بھی ہم ہوتل سے کعبہ شریف پہنچ جاتے تھے تو یہ جو ہے فیورٹ جو ہے وہ ٹائم ہوتا تھا یہ پھر میں ماشاءاللہ سے جنت روادہ آگئی تھی اور بہت زیادہ میں نے ٹائم سپینٹ کیا ماشاءاللہ 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 اور یہ ویسے ہی پتہ نہیں کیا تصویر ہے لو بیگی میں ایسے لیوی ہے اور یہ پھر ماشاءاللہ اسی طرح جنت روادہ کی ہے یہ مختلف دنوں کی تصویر ہیں مختلف ٹائموں کی یہ صبح کوئی ٹائم ہم ناشتہ کر رہے ہیں مختلف ٹائمز ہی ہوتی ہیں سامنے ماشاءاللہ مجھد نبی ہے تو مختلف ٹائم کی کچھ تصاویر ہیں جو میں نے کنکلوڈ کر کے ڈال دی کیونکہ ہر دن کی جیسے میں نے آپ کو بولا ویڈیوز بغیرہ میرے پاس نہیں ہیں ہر جگہ کی اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ ہم شاپنگ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بیسٹ جگہ ہے بلکل بزر دنبی میں ہی ہے سبا مارکٹ ہے یہاں سے ہم نے یہاں سے ٹاپ کلاس کی خجور ملتی ہے تو ہم نے یہاں سے خجورے لیئے ہیں یہ کچھ چوکلر لیئے ہیں ہمارے پاکستان میں جو پیارے پیارے ہمارے عشتہ دار ان کے لیے سب کے لیے چیدے لیئے ہیں اور یہ لے کے جو ہے وہ بس ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے کہ سب کے لیے جو ہے وہ کچھ چیدے لے لوں جی تو یہ جو ہے وہ ہم بس اپنی گاڑی میں پھر بیٹھے ہیں اگلے دن اور ہم اب جا رہے ہیں ارپورٹ کی طرف اوکے جی ہم نے حج پہ جو ہے کیونکہ بہت رش ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ حرون نے جو ہے وہ بزنس کلاس کروائی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے حج پہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ حج کے لیے گئے ہوتے ہیں تو اگر آپ نورمل ایکانومی کلاس میں جائیں تو بہت پرابلم ہوتی بہت لمبی لمبی لائنے ہوتی ہیں ہم بڑے کر لیتے ہیں مینجرام سے لیکن جب بی بی ہو ہم نے سب کچھ فاطمہ کے ساتھ مینج کرنا ہوتا ہے کہ فاطمہ کی پیس کو دیکھیں ہم نے اپنی پیس بنانی ہے اور یہ ہم فری بھی ہو سکتا اگر آپ کو نظر آئے تو وہاں پہ بہت لمبی لائنے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں تو اگر آپ کا مینج ہو سکے تو آپ بھی جو ہے جب جائیں تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے وہ بزنس کلاس لے رہیں تاکہ آپ کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے یہ صرف رہے تھے تو وہاں سے بھی تھا رون نے کہا کہ میرے لئے بھی ایک چیزیں لے لیا یہاں سے میں نے جو ہے پرفیوم لیا تھا ڈیور کا اور میرا مسکارا جو ہے وہ لاریل کا جو یہ پاکستان میں نہیں مل رہا وہ میں نے کہا لیلو دو لیلو کیونکہ وہ ملنی رہے تھے یہ پرفیوم مجھے لینا تھا ڈیور اور یہ مسکارا تو بس وہ لیا اور جلدی پری ہو گئے تھے تو بس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمارا حج قبول فرمائے چتی چھوٹے چھوٹے کلپ تھے وہ میں نے آپ لوگ کے لئے ریکارڈ کی ہیں یہ فاطمہ جو ہے وہ سو گئی ہیں جہاز میں ریسٹ کر رہی ہیں بہت تھگ گئی ہیں میری حجن چھوٹی سی اور یہ حاجی صاحب ہیں اور اب ہم بس پاکستان جا رہے ہیں امید کرتی ہوں آپ کے لئے کوشش کی کہ پورے حج کی جو ہے وہ چیزیں سمرائز کر سکوں پھر آپ کو بتاؤں گی جو آپ نے مجھے میسیجز کی تھے پاکیج جیٹیل اور یہ چیزوں میں میں نہیں پڑھنا چاہتی میں ویسے آپ کو اور آپ نے یہ مجھے پوچھا تھا بچوں کا تو دو سال سے بڑے عمر کے بچے کے لئے پورا آپ کا پورا پاکیج ہوتا ہے تو فاطمہ کا پورا ہی پاکیج تھا ہمارا بھی اور جی ہم آگئے عمر ملک پاکستان الحمدللہ 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 بڑا اچھا سے حج ہو گیا اللہ پاک قبول فرمائے اور یہ صرف اللہ کی جو ہے وہ رضا کیلئے کیا ہے اللہ پاک سے قبول فرمائے اور ہمیں بار بار آنا نصیب فرمائے اور آپ کو بھی آنا نصیب فرمائے تو آپ جب دیکھیں تو اسے ماشاءاللہ اللہ مبارک اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے نصیب میں کرے یہ سب کچھ اور آپ لوگ کو جو ہے وہ حج پہ آنا نصیب فرمائے اور میں آپ کو بگوں گے اگر آپ جوان ہیں آپ پاس صحت ہے اور آپ پاس طاقت ہے اور وسائل ہیں تو آپ لوگ جوانی میں جو ہے وہ حج کریں اور مجھے حارون کو میری فیملی کو فاطمہ کو دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں یہ صرف آپ لوگ کے لئے میں نے جو ہے کوشش کی ہے کہ آج دو تین مہینے بعد کہ میں حج کی جو ہے وہ اپنی پورا حج جو ہے وہ میں آج دکھا سکوں جزاک اللہ اللہ حافظ